السلام علیکم ویلکم ٹو محمد زحیب صدیقی یار لوگ یوکے میں آتے ہیں بڑی موڈرن لائف گزارنے اپنے آپ کو جناب بڑے جدید طرز زندگی گزارنے ان کا شوق ہوتا ہے کہ جناب یہ لش پش قسم کے جناب اپارٹمنٹس ہوں نئی نئی گاڑیاں ہو بڑے موڈرن وہ زندگی گزارے ہیں میرا ایک دوست ہے پاکستان میں بہت ہی موڈرن اسلام آباد سے تعلق تھا اب نہیں ہے اب تو پتہ نہیں کئی چیزوں سے تعلق نہیں ہے خیر میرا جناب ایک دوست ہے اسلام آباد سے یہاں پہ آئے تھے کوئی اٹھارہ بیس سال پہلے پڑھنے کے چکر میں پڑھائی کے بعد پھر یہیں کی ہوکے رہ گئے انہوں نے یوکے میں دیسی محولیار بنایا گھر کے اندر انہوں نے جناب دیسی مرگیاں اور گھر میں بٹے رہے ان کا پورا شیڈ بنایا ہو گئے اور رات کو اپنا جو وہ ٹائم ہے اپنا اسی نیشنل محول میں وہ گزارتے ہیں گھر کے انڈے روز کھاتے ہیں بٹے روں کے انڈے اور بٹے رے بھی کبھی کھا بھی جاتے ہیں تو میں ان سے آپ کی ملاقات اکرواتا ہوں انہی کے بیک گارڈن میں میں بھی بیٹھا ہوں فواد بھائی جی فواد بھائی سر میں ٹھیک ہوں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں گے آپ نے یوکے میں کیا آپ نے یہ تماشا لگایا ہوگا ہم سوچتے ہوتے تھے پاکستان جائیں گے فارم بنائیں گے سلف سسٹے لائف گزاریں گے سر تو پاکستان پھر چلتے ہیں نا آپ نے یوکے میں مطلب مطلب رستہ ہی سارا بند کر دی ہے پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ بندہ نہیں جاسکا نا ٹھیک ہے تو میں نے کہا یار اب یہ تو ہونا چاہیے کہ اب جا نہیں سکتا تو کم از کم وہ خواہشی تر ہی بندہ پوری تر ہے یار یوکے میں مطلب آپ نے دسی مورگی نے رہنا یوکے میں تو پھر مول بھی اپنا دوسرے میں بنا ہے یہ تو بات یہ تو بات یار وہاں پہ بھی جاؤ وہاں پہ اپنا مول بنا ہے ویسے یار تو بی ویری فرنگ میں آپ کو ایک بات کاؤں فرنڈز دس گای ہے سرپرائز میتھے میں ہران ہوں کہ یار مطلب خود اس نے سب کچھ کی ہے خود باتہ نہیں سارا میں آپ کو اب یہ شرٹ دکھاتا ہوں جو مرگی خانہ بنایا ہوگا ہے گھر کے اندر مطلب گر کے گارڈن میں اور بٹیرے بھی رکھے ہیں بٹیر شٹیر سب اندر پہلے باتخے بھی تھی وہ سب انہوں نے خود ہی کی ہے اور جس لائک لوگ یہاں پہ اپنے گارڈن میں جنہ آپ کو پھل بھوٹے لگاتے ہیں آپ نے سر سر پھل ہم نے بھی لگایا ہے اچھا پھل بھی لگایا ہے تو چلے جی میں آپ کو پہلے یہ دکھاتا ہوں یہ ناشپاتی لگائی ہے چہری لگائی ہے اب یہ سیزن میں نہیں ہے یہ سالب آئیں گے وارک ان پروگرس ہے جی ابھی میں جب بھائیوں تو بھائی صاحب یہ اس کو اپنے مرگی یار اس کا کوئی کوئی اور رنگ یہ کوپ ہے یہ دن کو اب ادھر کھلے ہوئے ہیں تو یہ جناب اس کو کور کر رہے ہیں تاکہ دوسرے پرندے اندر نہ جائیں اور رات کو یہاں پہ فاکسس بھی ہوتی ہیں لومڑیاں وہ بھی بھائی صاحب کی مرگیاں کھا پی نہ جائیں چلیں جی یہ تکھا ہے وہ بھائی صاحب کا ہے اس کے گھم میں یہ آج تک اس کے گھم سے نکل نہیں سکے اس اس کا کا کور یہ بنای اور یہ بنایا ہے کور بھائی جی میں اس کا کور ہے آپ کو دکھا ہے وہ فاکس تھے وہ اس کا سار لے گئی تھی اس کو اپنے پیدا میں نے پھر بھی نہیں دیا یہاں پر بھی نہیں دیا اسے چہیتی بھائی کی کہیں پہ کور ہے چلیں جی اسے چاہتے ہیں یہ گھر سے انڈے نکال کے انکو بیٹر میں نکال کے یہ بڑی کی ہیں اب یہ ماشاءالل انڈے دے رہی ہیں زبردست قسم کے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا کوئل سے یہ کوئلز تھی انڈے سے انڈے لیا اور انکو بیٹ کیا پھر ہمارے کوئی چار انڈے انڈے سے انڈے پوست ہوئے انکو بیٹر میں ٹالے اس میں سے ہماری کوئی چار پانچ کوئلز نکلی تھی ٹوٹر انڈے سے انڈے لیا اور یہ اب ماشاءاللہ کافی زیادہ کوئلز ہے ہمارے پاس سر یہ اندر جا کے دروازہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں باگ تو نہیں چاہے کی سر یار آپ خود پنجرے میں چلے گئے ہیں آپ تو کوئی جانور نہیں ہیں آپ تو باہر ہیں میں نے کوئلز دکھانی تھی آپ سر بیچ میں آگئے ہیں میں آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں یہ ابھی دو مہینے کا بچے مگر یہ انڈے دینے لگ گیا یہ کوئل ہے یہ فیمیل کوئل ہے فیمیل کوئل کی چیسٹ ہوتی ہے اس طرح کی آپ کو میل بھی میں دکھاتا ہوں ساتھ آپ کو میل اور فیمیل میں فارت پتا چل جائے گا یہ میل ہے میل کی چیسٹ ہے براون یہ فیمیل کی ہوتی ہے یہ دونوں ابھی دو مہینے دو مہینے کے ہیں اور یہ انڈے دے رہی ہے اور یہ بڑے ہو گیا یہ سیون ٹو ایٹھ ویکس میں انڈے آٹھ ویک میں دینا سٹارٹ جاتے ہیں تھری سکسٹی فائیو انڈے دیتے ہیں تھری سکسٹی فائیو ایئر ایئر فرینڈز میں یار اپنے یار سے انڈے ہی لینے آیا تھا تو مجھے آج ایک نیچر پہ لیکچر مل گیا تو انڈے جناب میں لے کے جا رہا ہوں یہ ہے ساری مزرہ انڈے یہ انڈے اب میں گھر جا کے پکا کے کھاؤں گا بارہ انڈے بارہ کوئلز اور بارہ انڈے بارہ بٹیروں کے بارہ انڈے جناب یہ بیس انڈے ہوں گے کل کے بھی انہوں نے مجھے دیئے تھانکیو سر یہ آپ کی آئیسا براؤن یہ بچوں کے پیٹس کے لئے بہت آئیڈیال ہیں یہ آپ کو اٹھانے دیتی ہے اس کو آپ اٹھا لیں یہ آئیسا براؤن اس کی نسل کا نام ہے اس کی نسل ہے آئیسا براؤن یہ پیٹس کے طور پر یوز ہوتی ہے جو دوسری ہے یہ بھی آئیسا براؤن ہے یہ لیک ہورن ہے یہ بہت تیز ہوتی ہے یہ ہے سیسکس یہ بھی نہیں پکڑی جاتی اس کو پکڑنا بھی بڑا یار آپ کو آسان نام کی کوئی مرگیاں نہیں ملی پورے یوکے میں یہ پاکستان میں بہت ہوتی ہے اس کا کیا نام ہے یار یہ آسٹالاک یہ بلاک کلر کے خدا کا نام ہے یار پاکستان میں تو کبھی ایسی مرگیوں کا نام ہی نہیں سنا صرف ایک برائلر اور ایک دیسی یہ دیسیوں کی نسل ہیں اس میں یہاں پہ انہوں نے دیسیوں کو بریڈنگ اس طرح کیا کہ انڈے گادا جائیں ساہب مجھے یہ بتائیں اگر بندے نے یوکے میں اس طرح گھر میں مرگیاں اور بٹیرے رکھنے ہو فیزیبل ہے کوئی تنگ تو نہیں کرتے کوئی لوکل کوئی آپ کو کوئی بلدیا کوئی کاؤنسل کو تنگ تو نہیں کرتی نہیں نہیں کرتی اگر آپ مرگا رکھ رہے ہیں مرگے کی یہ ہے کہ مرگے کی کیوں مرگا آزان دیتا ہے مرگا آزان دیتا ہے چار بجے تین بجے رات کو آزان دینا سٹارٹ کرتا ہے لیکن آپ نے کوئی مرگا بھی رکھا اس میں ایک مرگا ہے یہ مرگا ہے یہ مرگا ہے اس نے بھی آزان دینی شروع نہیں یہ بھی چھوٹا ہے یہ تین مہینے کا یہ تین مہینے کا یہ آپ نے یہ جو گیٹ کھولا ہوا ہے تو یہ مرگیاں باہر جا کے ادھر اوڑ نہیں سکتی ہیں بھاگ نہیں سکتی ہیں یہ اب اس ایریے کی پہلے یہ سمسائیوں کے گارڈن میں چلی جاتی اسی لئے یہ سارا فینس کر رہے ہیں ابھی یہ سارا بنا رہے ہیں اس کو فلی اوپر تک کر دیں گے تاکہ ایدھر نہ کوئی اور پرندے شرندے اندر نہ آس کے کوئی ڈیزیز ہوتی ہے جیسے یہ برڈ فلو بغیرہ وہ نہ آجائیں سار یہ یہ بھی آگی بار نہیں نہیں چلی جائیں گے ایدھر رہنا تو یہ خود ہی اندر جائیں گے تو یکے میں اگر کسی نے رکھنی ہے نا تو سٹارٹ کریں کوئیلز کے ساتھ کوئیلز ایک تو ہارڈی برڈ ہے مائنس ٹوینٹی ڈگری برداشت کر جاتی ہے ویدر یہ اب سنو میں بھی ہماری بار ہی ہوتی ہیں اور تقریباً تھرٹی فورٹی ڈگری سیلسیس سے لے کے مائنس ٹوینٹی تک برداشت کرتی ہے بہت ہارڈی برڈ ہے بے بیماری نہیں لگتی کوئی ویکسینیشن نہیں ہوتی سر مجھے یہ بتائیں یکے میں بندہ آئے اور گھر میں بھٹے رکھے مرگیاں رکھے لوگ یکے میں آتے ہیں پیسے کمانے موڈرن لائف اور آپ نے یہاں پہ آگے آپ یہ گھروں کی آتے خراب نہیں کر رہے اپنے روٹ سے تو نہیں بندہ دور ہو سکتا روٹس ویسے چھوڑ دی ہیں لیکن روٹس والے کام نہیں چھوڑ اور وہ تو نیچر میں یہ نیچر میں آپ یہ ساری نیچر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساری نیچر ہے تو آپ کو یہ سب کچھ کرنے کا مطلب بچوں نے ضد کر دی تھی کتا رکھنا ہے بلی رکھنی ہے ہم نے کہا جی کتا بلی نہیں رکھنا کتا رکھنے بلی گر کے اندر بہتر ہے کوئی ایسی چیز بندہ بڑی تھی بہتر ہے یہ بہتر ہے بندے نے ہولیڈیز پہ جانا ہو تو ان کو زبا کر کے کھا لیں کتا بلی کیا کریں یہ بھی بات ہے یہ بات ہے بجائے بندہ گھر میں یکیو میں تو ہر دوسرے گھر میں کتا ہوتا ہے کتے سے بہتر ہے ماشاءاللہ بچے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا ماشاءاللہ ان کو زندگی اور مضبوط ایمان دے انہوں نے زد کی جی گھر میں پیٹ رکھنے تو انہوں نے کتا تو میں رکھنا نہیں تو انہوں نے کتا نہ رکھنے کے لیے یہ سارے جتن اس لیے کی ہے یہ پرانا شیڈ تھا جس کو تو ہم نے کیج میں کنورٹ کر دیا اور یہ سارا کچھ انہوں نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یہ حلال الول بھی کر لیتے ہیں سر آپ حلال بھی کر لیتے ہیں لیکن دکان پہ جا کے حلال کرتے ہیں تو یہ کساب کی دکان پہ جاتے ہیں جس جو مرگی کھانے کا دل کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اس کو کساب کی دکان پہ لے کے چلے جاتے ہیں تو رات کا پھر اس کی بریانی بنتی ہے جی چکن کورما بان جاتا ہے کیا بات ہے جی وہ بھی گھر کی مرگی کوئلز کا روست بنتا ہے اور یہ اگر میٹ کے لیے بھی سب سے زیادہ بہتر ہی ہے سیون ویکس میں آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے سیون ویکس میں جناب اور یہ سب کچھ انہوں نے خود بنایا ہے نہیں نہ آپ کو شور ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے مزے کے مزے انڈ گھر کے انڈے دیسی انڈے چلے جی میں تو گھر کے انڈے انکے کچن میں جا کے خود بناے خود کھاؤں گا تو آپ سے ملہکات ہو گی جناب نئی وی لوگ میں میں نے بھی کہا جناب یونیک ٹکریکٹر لوگ جناب جناب کو میں بیس سالوں سے جانتا ہوں اتھانہ سالوں سے جانتا ہوں اتھانہ سالوں سے جانتا ہوں اور میں نے یوں کم ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا ورد کوئی ویسی آئیے۔ بے اگر دیزی مل کشک تھے۔ آپ کو اپنے باپکرار دیزا ہوں۔ باتخے بھی تھے ہمارے پاس۔ وہ باتخہ اپنے پیچھے سال پہلے ہم نے جانا تھا ترکی۔ اب پیچھے کوئی کوئی امیاد ساین پر کرنے والا نہیں تھا۔ اپنے یہ پیٹ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے دکھے کر کے پاس کہ کھا لیا۔ باتخے بھی تھے ہمارے پاس ہیں۔ جانے سے پہلے ہی ان کو کھا بھی گئے تو چلیں جی سار سانکیو بری مچ آپ نے مطلب ادر سائیڈ آف لائف بندہ سوچتا ہے کہ یار یوکی میں بس یہی ہے کہ مطلب لگا ہوئے جناب موڈرن لائف اور نئی گاڑیاں اور یہ سارا کچھ وہ بھی ساپ کرتے ہیں لیکن رات کو شام کو یہ کام کرتے ہیں جی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ